اسلام علیکم دوستو فزیکس ورڈ نے جنوری 2021 میں دلائٹ آف مائنڈ یعنی دماغ کی روشنی کے انوان سے ایک آرٹیکل شائع کیا اس آرٹیکل کے اندر دماغ میں موجود بائیو فوٹان یعنی روشنی اور انٹیلیجنس زہانت کے درمیان ہونے والے تعلق پر تحقیق کے بارے میں بتایا گیا دراصل میں بائیو فوٹانز روشنی کے ذرات یعنی دلائٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور ان کا اندازہ سٹین یعنی جل کے ساتھ ہی لگایا جا سکتا ہے اور جہاں فوٹانز موجود ہیں تو لازمی طور پر وہاں کوانٹم مکینکس بھی ہو سکتی ہے اس زیمن میں بیٹنی ایڈمز اور فرنسسکو پیٹروچو نے اس نئے اور متنازق کوانٹم بائیو فوزکس کے فیلڈ کو دریافت کر لیا ہے اور مشہور شاعر سیلویا پلیت نے اپنی نظم دی مون اینڈ یہ ٹری میں لکھا ہے کہ دماغ کی روشنی نیلی ہے یعنی دی لائٹ آف مائنڈیز بلیو لیکن حقیقت میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سرخ بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حالیہ تحقیق جنوروں کے انٹیلیجنس اور بائیو فوٹان کے تعداد کے درمیان ایک تلق بتاتی ہے اسی لیے دوزار سولہ میں یعنی ٹو تھازنٹ سکسٹین میں زوینگ اور چین میں ساؤت سینٹرل یونیسٹی فار نیشنیلٹی نے مختلف جنوروں بول فراغ، ماوس، مرگی، پیگ یعنی سور، بندر اور انسان کے دماغ کے اندر موجود پارٹیکلز کا متعلق کیا ہے گلوٹا میٹ کی طرف سے اس کی حوصلہ فضائی کی گئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ بڑھتی ہوئی ذہانت اور اس کے اختتام کو بائیو فوٹان میں تبدیلی کے ساتھ ہی متعلق کیا جا سکتا ہے اور اس بات کی بھی وضاعت کی گئی ہے کہ انٹیلیجنس کی اصلی پیمائش ممکن ہے لیکن اس تحقیق کو ایکسپرینیٹری یعنی وضاعت پسند نہ ہونے کی وجہ سے تنقید کا سامنا رہا ہے تاہم بائیولوجیکل سسٹم یعنی حیاتیاتی نظام میں غیر متوقع ایلٹرا وائلٹ اور انفرائیڈ کی موجودگی نیورو بائیولوجی میں ریسرچ کے لحاظ سے اب ایک وسیف فیلڈ بنتی جا رہی ہے دوستو نیورل پرسیس یعنی ایسابی نظام دماغ میں نرف سیل یعنی ایسابی سیل کی ساخت اور اس کے کام یعنی اس کے فنکشن کو کوانٹم ایفیکٹ کی مدد سے ہی سمجھا جا سکتا ہے نرف سیل میں تین بڑے ایلیمیٹس ہوتے ہیں جن میں سیل باڈی جس میں جسم کے مختلف حصے شامل ہوتے ہیں ڈینڈرائٹس جو دماغ کی طرف آنے والے کسی بھی سگنل کو وصول کرتے ہیں اور ایگزان جو سگنل کو آگے بھیجتا ہے نرف یعنی ایساب کے وہ اسے جو کوانٹم ایفیکٹ کے لیے اہم ہیں وہ مایکرو ٹیوبولز جو ایک پروٹین کے پولیمریزیشن سے بنتے ہیں جسے ٹیوبولن بھی کہا جاتا ہے اور مانٹو کانٹریہ جسے سیل میں انرجی کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دوستو حالیہ ریسرچ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ سنگنے کے عمل میں بھی یعنی دا سینس آف سمیلنگ میں بھی کوانٹم کا کردار ہو سکتا ہے لیکن تاہم ابھی تک صرف نورل پریسیس کے اندر دماغ یعنی دماغ کے ایسابی نظام میں کوانٹم ایفیکٹ کو سمجھا جا رہا ہے اور اس بات کی توقع کی جاری ہے کہ اس پریسیس کو بہتر سمجھنے سے ڈپریشن اور دوسری سائیکالوجیکل بیماریوں کا بہتر علاج ہو سکتا ہے اور ان تمام بیماریوں کا علاج لائٹ اور الیکٹرک کرنٹ سے کیا جا سکے گا دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں لائٹ اور الیکٹرک کرنٹ سے بیماریوں کا علاج ہو سکے گا تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ نگبان